رب کریم کی طرف سے اس دن میں اور اس رات میں اپنے بندوں کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے اور حدیث شریف میں اس کی کچھ تشریح بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ایک مزدور جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کا مالک شام کو اس کی مزدوری دیتا ہے اس کا معاوضہ دیتا ہے اس کی دن بھڑ کے سیلیری دیتا ہے تو اللہ کے بندوں اور بندیوں نے اس مبارک مہینے میں اللہ کے فرائض کو ادا فرمایا جس کو روزوں کی شکل میں اور سنت کی شکل میں تراوی کو ادا فرمایا تو اب حق تعالیٰ اپنی طرف سے انعام سے نوازنا چاہ رہا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ آج کی رات میں اور آج کے دن میں فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ میرے فرشتو جب کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کا کیا معاملہ اس پر جواب یہ دیا گیا ملائکہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کی مزدوری اور اس کی سیلیری دے دی جائے تو اب حق تعالیٰ دلشانو فرماتے ہیں کہ میرے بھی بندوں نے اور بندیوں نے اس مبارک مہینے میں اپنا کھانا پینا چھوڑ کر اپنی خواہشات کو چھوڑ کر میرے فرض کو ادا کیا ہے تم گوا رہو میں نے اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف کر دیا رب کریم کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے یہی نام ہے یہی اقرام ہے اور پھر اللہ کچھ قسمیں کھاتا ہے جو حدیث شریف میں ہیں کہ میری جلال کی قسم میری کبریائی کی قسم میری علوہ شان کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم اے لوگوں میں نے تم سب کو معاف کر دیا اس لئے اس رات کو اور اس دن کو لیلت الجائزہ اور یوم الجائزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے